بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ازر نیاز آپ سن رہے ہیں ایف ایم ون زیرو ٹو پائنٹ ٹو اور پروگرام جو ہے وہ ہے اتوار کے اتوار اور ہمارے ساتھ ہیں جناب اسلام مغل صاحب اسلام علیکم جناب آپ کو سب کو سننے والوں کو عید مبارک عید مبارک ایسا لگا اسٹائل آپ کا کہہ عید مبارک ہی کہیں گے اچھا آپ پہلے ایک تو آپ نے پہلے کہا جی اتوار کے اتوار جو ہے یہ اتوار کو کیوں ہوتا ہے منگل کو کیوں نہیں ہو جاتے تو اوپر سے اب رمضان سے پہلے عید آ لی ہے لگتا ہے آپ روزے گول کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے پہلے عید بنا لی ہے ہے جی ہر کوئی بات نہیں لیکن یہ ہے کہ بعض سکول جو ہے نا انہوں نے ابھی تک چھوٹیاں نہیں کی ہے اور بعض سکول ایسے ہیں جنہوں نے چھوٹیاں کر لی ہیں کوئی یہ جو سرکاری سکول ہے نا سرکاری سکول وہ تو کر لیتے ہیں اپنے شیڈول کے مطابق مگر یہ ہوتا ہے کہ جو کہ پرائیوٹ سکول ہے ان کے پتہ نہیں کیا معاملات ہیں اور ان کے کیا کوئی واجبات ہیں یا کوئی معاملات ہیں یا کیا مطلب کوئی بخارات ہیں یہ کہ یہ چھوٹیاں بہت لیٹ کرتے ہیں ابھی تک نہیں کی اچھا دیکھیں اس کا تعلق نا اس سے نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے کہ جیسے گرمی شروع ہو گئی ہے تو گرمی شروع ہو گئی تو چھوٹی کر لیا کریں کہ کوئی موسم کے ساتھ ان کو چھوٹی کرنی چاہیے میرے حساب سے تو کیونکہ اگر آپ انتظار کرتے رہے ہیں کہ جی نہیں ہم نے جا کے چھوٹی جون میں کرنی ہیں اب گرمی میں بچے اب جو ہیں وہ ہلکان ہو رہے ہیں چھوٹیاں آپ آگے جا کے کریں گے تو اس کو تھوڑا سا دیکھ لینا چاہیے باقی ٹیک کر لیا کریں سرکاری غیر سرکاری جیسے بھی چھوٹیاں کرنی ہیں لیکن موسم کو ضرور دیکھنا چاہیے بلکل جی بعض میری بات جب ہوئی ہے ایک پرنسپل حضرات سے جو پرائیوٹ سکولز کے ہیں تو انہوں نے یہ کچھ اپنی مجبوریاں بتائی ہیں جی کہ ابھی ہم کچھ بچوں کے امتحانات ہو رہے ہیں اور بعض کے ابھی کچھ فیشیں بھی بغیرہ بھی رہتی ہیں میرا خیال ہے فیشیں تو بے شاید شوٹیاں بھی ہو جائیں تو وہ تو فیش دینی دینی ہوتی ہے بچے دیتے ہیں اچھا چھوٹی کی بھی فیش دیتے ہیں تو اور کیا نہیں تو انہوں نے اپنے اساتحہ جو ہیں ان کو ترخانی دینی ہوتی ہیں آپ کہیں کہ جی وہ شوٹی ہو گئی تھی جو ماسٹر صاحب ہے جو کرانا اچھا چیزے ہم لوڈ شیڈنگ کا بھی بیل دیتے ہیں لوڈ شیڈنگ کا بیل تو نہیں دیتے ہم جب بجلی استعمال نہیں ہو رہی تو صاحب ظاہر ہے کہ بیل نہیں دیا جا رہا ہے اس کا بیل تو اثار آتا ہے نا دیکھے بیل آتا ہے وہ اس نی کی چیزوں کا آتا ہے نا جو جتنی بجلی آپ استعمال کرتے ہیں کوئی مہینے کا تو نہیں تاہر آپ کے ساتھ کہ بھی آپ نے بیس زار پر مہینہ دینا ہے بیشک استعمال بجلی آئے یا نہ آئے نہیں نہیں بات وہ تو ہر مدر بات چلے جا نہیں نہیں مزاق کی ایسے نہیں ہوتا سیدہ ہوتا ہے دوسری طرف چلی گئی لیکن یہ جو آپ ایسی ہے اصل میں دیکھیں خام خواہ جو ہے ایک کچھ ایسی سویپنگ ریمارس ہوتے ہیں بجلی آتی ہے جی نہیں آتی ہے جی ہم اس کا بیل دیتے ہیں بیل آپ جتنی بجلی خرج کرتے ہو اتنے ہی دیتے ہو یہ کبھی ایسا نہیں ہوا لیکن ہمارے ہاں عام یہ جملہ بولا جاتا ہے بجلی آئے نہ آئے بیل تو آتا ہے بیل آتا ہے تو بیل میں یہ تھوڑی لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کا بیل بھی شامل ہے جو آپ نے استعمال نہیں کی بلکل بلکل یعنی کہ آپ بچوں کا بھی بچوں کا بھی یہی معاملہ ہے بچوں کے ساتھ بھی ہوں لیکن ساتھ کے ساتھ بھی ہوں ان کو بھی تفاہ ملنی چاہیے ان کو تنہا ملنی چاہیے بلکل ٹھیک ہے اچھا ایک اور چیز جو آج کل جیسا کہ چھوٹیوں ہی کا سیزن ہے اس میں ایک اور ہم بھی شاید جب بچ پر میں تھے تو ہم جب بڑے چھلانگیں لگاتے تھے جس دن چھوٹی ہم جناب ہلاون سو جاتا تھا کہ آج سے دو مینے کے لیے ہم آزاد ہیں تو اس بارے میں آپ اپنے تجربات بھی بتائیں گے کہ یہ کیا ہمیں کچھ بلکل آزاد ہو جانا چاہیے جا کے پڑھتے رہنا چاہیے اصل میں جو چھوٹیاں ہوتی ہیں ایک تو خوشی ہوتی ہے کہ چلو جی سکول کی شکل نہیں دیکھنی پڑیں گی کچھ وہاں خوفناک میڈ میں ہوتی ہیں وہ میری بیٹی جو ہے نا وہ آکے بہت روتی تھی کیا ہوا میری جو اسلامیات کی میڈم وہ بہت موٹی ہے میں کہا بہت موٹی ہے تو مجھے اس سے ڈر لگتا ہے وہ مجھے اس سے کہتے ڈر لگتا ہے اسلامیات کی میڈم میں نے کہا سبجیکٹ سے ڈر لگتا ہے کہ میڈم سے نہیں مجھے میڈم سے ڈر لگتا بعض ٹیچر حضرات بھی جب ہم پڑھتے تھے ہم تھی اردو میڈیم سکول سے اس وقت نیچے وہ ٹاٹو پر بیٹھتے رہوں میں تو پرائیمری سکول میں تو اس وقت کچھ ماسٹر ایسے ہوتی تھے واقعی جن سے بیٹھ ڈر آتا تھا اچھا ان کو مطلب اتنا مجھے وہ جو ریاضی ہے نا اس سے اس سے اتنا خوف نہیں آتا جتنا ریاضی ہے کہ ماسٹر سے خوف آتا ہے وہ تو سبجیکٹ کی وجہ سے ہوتا ہے نا آپ دیکھیں ماسٹر صاحب کا کوئی حلیہ خوفناک ہو اس کی آنکھیں جو ہیں وہ لال ہوں ہاتھ میں رنڈا ہو سار کے بال کھڑے ہوں پھر تو چلو ٹیچر سے کوئی ڈر کی بات نظر آتی ہے لیکن اگر وہ ایک نارمل شخص ہے اور اس سے ڈر لگ رہا ہے تو اس کا مطلب اس سے نہیں ڈر لگ رہا وہ اس کے سبجیکٹ سے ہی ڈر لگ اس نے پوچھنا ہے کام کیا بیٹا کے نہیں کیا یا صاحب تھا ہے کے نہیں تو اس وجہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے وہ مجھے ایک واقعہ اپنا یاد آ گیا ہے کہ اسی طرح ریاضی ہی کا مطلب کچھ سوال ہمیں نکالنے کے لیے ماسٹر صاحب نے دیا ہوا تھا بھئی اپنی کاپی میں یہ سوال آپ حل کریں اب ہوا یہ کہ وہ ماسٹر صاحب جو تھے نا ریاضی کہ وہ بالکل میرے سیدھا پیچھے آکن اوپر کھڑے ہوئے اب اس پوزیشن میں تو بندے کو سوال آتا بھی ہونا تو میرا قرارہ وہ بھول جاتا ہے مجھے یہ تھا کہ ابھی ذرا سا بھی گلت ہو آنا تو انہوں نے ٹھوک دے نہیں ہے مجھے اور وہی وہ وہ مجھ سے جناب تھوڑا سی گلتی ہوگا ہاں جیسے آپ امید رکھتے ہیں ویسے ہی ہوتا ہے تو انہوں نے جناب لگا دیئے مجھے ہائے اس پر معنی میں مارا پیٹا چاہتا تھا سکول میں بھی تو اس طرح ایک اور ہمارے ٹیچر ہوتے تھے وہ ذرا مطلب بالکل ضعیف سے تھے لیکن وہ ریٹائر جب ہوئی ظاہر ہم بچے تھے ہمیں اس وقت بھی بابی لگتے تھے بہت زیادہ وہ ضعیف لگتے تھے تو ان کا اپنا طریقہ تھا جی وہ عجیب سا طریقہ تھا ان کا وہ مارنے کا یہ نہیں مارتے نہیں تھے وہ اس طرح ڈنڈے سے نہیں مارتے تھے وہ ہم سب کو مرگا بنا دیتے لائن میں کتار میں اور خود وہ کرسی پر بیٹھے ہوتے تھے ایک بچے کا وہ ٹانگ مارتے تھے وہ گرتا تھا دوسرے پر سارے گرتے چلے جاتے وہ چین بنا دیتے شرارتی ماسٹر تھا وہ تو آج کل آگر وہ آپ اس سے براخیل میں مار پیٹ سے جان چھوٹ چکی ہے مطلب حلکی مار پیٹ بھی کبھی کبھی میڈیا میں آجاتا ہے کوئی اس طرح سے کال پرسوں بھی ایک سٹورنٹ کو دکھا رہے تھے کہ اس کو مار مار کے اس کی کمر پر جناب برا حال کر دیا تھا یہ تو ایک ظالمانہ طریقہ ہے مطلب آپ کو انتقام لے رہے ہیں یا آپ کو کیا مسئلہ کیا ہے آپ کو کہ یہ آپ مطلب ٹھیک آپ کی ایک جاب ہے آپ مطلب بچوں کو ایک قوم بنا رہے ہو آپ ان کو تعلیم دے رہے ہو تو آپ کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے ان کے ساتھ قوم نہیں بنا رہے ہو تو گدے بنا رہے ہیں ان کو مارنا پہنے تاکہ آپ جویں ڈنڈے کھائیں اور زد بنتے جائیں اصل میں وجہ پتہ کیا ہے مغل صاحب بوات یہ ہے کہ جو ہمارے اساتذہ ہیں جو پڑھاتے ہیں پہلی دوسری چوتھی پانچویں آٹھویں دسویں تاکہ اور ساتھ طور پر سرکاری سکولوں میں انہوں نے اتنی ہی تعلیم ہوتی ہے ان کی مطلب یہ نہیں کہ پہلی جماعت کو پڑھانے والا ایمے ہوتا ہے یا پانچویں کو پڑھانے والا ایمے ہوتا ہے یا دسویں کو اللہ ماشاءاللہ کوئی ایک آدھا ہوگا جو سارے کے سارے اس طرح پریمری اور میٹرک پاس ہوتی ہیں اب تھوڑی بہت اگر گریجویشن یا کوئی اور تعلیم ہوتی بھی ہے تو وہ ایک سمپل ساتھا سی تعلیم انہوں نے حاصل کی ہوتی ہے انہوں نے خود بھی تربیت حاصل نہیں کی ہوتی اور وہ ٹریننگ بھی نہیں حاصل کی ہوتی جو پڑھانے کے لیے ضروری ہوتی ہے بچوں کے ساتھ تعلقات پہ ان کے ساتھ محبت سے پیش آنے پہ اصل میں تو اگر بچے کو نہیں آتا تو یہ مثلب ہے کہ ٹیچر کو نہیں آتا اگر بچہ فیل ہوتا ہے تو ٹیچر فیل ہوتا ہے تو اس نالائکی کو ٹیچر کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف لے کے جائے نہ کہ وہ اسے مار پیٹ کر ہوتا یہ کہ جب وہ پڑھتے تھے آپ کی طرح تو مار کھاتے تھے اب وہ اسی کا بدلہ آگے لے رہے ہوتے ہیں آپ تو خیر اگر ماسٹر ہوں تو اچھے ماسٹر ہوں گے لیکن یہ ہے کہ عمومی طور پر میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا ہی جو ہوتا ہے نا غصہ آگے نکال رہا ہے یا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ شاید زینی طور پر ان کو پولیس میں جانا تھا نہیں زینی طور پر وہ جاہل ہوتے ہیں وہ اس لائک نہیں ہوتے کہ ان کو وہ جو ٹیچر مارتے ہیں پیٹتے ہیں انسان نہیں سمجھتے اور بچہ تو جنت کے پھول ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ اگر اس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے پھر جدیز زمانے میں بھی کہا گیا ہے کہ بچوں کو محبت سے پڑھائیں ان کو اس طریقے سے سکھائیں کیا اور بچے سیکھتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے ابھی وہ یاد آگیا ہے وقت کہ ہمارے سکول میں ایک اور ٹیچر تھے وہ جناب وہ انہوں نے ایک جس طرح تھانوں میں نہیں رکھا ہوتے پھٹا سا بنائے تھا تو وہ پھٹے کے شکر میں ان کی کلاس میں میں بھی کلاس میں تھا وہ اے میں پڑھاتے تھے جب میں فیفت میں تھا تو وہ جناب بقیدہ پھٹا ایک رکھا ہوتے جس کے اوپر لٹا کے مارتے تھے بچ بچ بتایا نا کہ وہ تو زمانہ جہالیت کی بات ہے نہ اس وقت اساتحہ کو بتایا جاتا اب تو خرچ چلے کچھ نہ کچھ بات ہوتی ہے میڈیا بھی بتا رہا ہے سختی بھی کام کر دی گئی ہے اب پنجاب حکومت نے تو یعنی قانون بھی پاس کر دیا کہ مار نہیں پیار مار سکول کے باہر لکھا ہوا ہوتا ہے تو اس سے کوئی تھوڑا فرق تو پڑا ہے جب تک آپ استاد کی تربیت نہیں کریں گے اس کو اچھا تعلیم نہیں اس کو دیں گے پھر اس کو پڑھانے کا طریقہ نہیں سکھائیں گے پھر اس کو اچھی تنخواہ نہیں دیں گے تو صاحب ظاہر ہے وہ اگر خود گدہ ہے تو وہ گدہ ہی بنا رہا ہوگا اچھا بلکل ایک اور جو میرے مشاہدے میں بات آئی تھی وہ یہ کہ شاید ابھی بھی ایسا ہو کہ جو لڑکا مطلب کہ وہ ماسٹر کے گھر میں ٹویشن پڑھتا تھا اس کو نہیں مار دیتے صاحب ظاہر ہے وہ تو تعلق جو ہو گیا اچھا بلکل رشتہ داری ہو گیا پیسہ سب سے بڑی رشتہ داری ہے بلکل بلکل چلیں جی ایک بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے دلائی کہ اب چھوٹیاں اگر ہو جاتی ہیں تو چھوٹیوں میں بچوں کو کرنا کیا چاہیے ایک تو بچوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اب چھوٹی ہو گئی ہے تو ماں ماں چھوٹی ہے بابا چھوٹی ہے یہ جملہ آپ کو ہر گھر میں ملے گا یعنی انہوں نے رات گئے تک ٹی وی دیکھنا ہے کمپیوٹر پر بیٹھنا ہے اپنے جو سیل فون ہیں اس پر بیٹھنا ہے اور فضول اپنا وقت جو ہے جو ہے زائے کرنا جب بارہ ایک بجے دو بجے رات کو سوئیں گے آپ تو اسی طرح سے دن کو پھر دو بجے اٹھیں گے صحیح اچھا اب دو بجے اٹھنے کے بعد پھر ناشتہ کیا نہیں کیا پھر کچھ اور پھر دوبارہ لیپ ٹاپ پہ بیٹھ گئے پھر کمپیوٹر پہ بیٹھ گئے پھر فلمیں دیکھنے لگے یعنی پوزیٹر ایکٹیوٹی جو ہے نا والدین کو بھی چاہیے اور بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہیں ان چھوٹیوں کو وقت جو ہوتا ہے نا یہ بہت بڑا استاد ہوتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے کہ time is money آپ ضائع کر رہے ہیں اس وقت کو آپ اچھی کتابیں پڑھیں ریڈنگ کی حیبر ڈالنی چاہیے اگر آپ لیپ ٹاپ پہ بھی بیٹھتے ہیں تب بھی کوئی پی ڈی ای فائلیں جو ہیں اس کو ڈاؤن لاؤڈ کر لیں گھر میں اگر نہیں ہے تو میں والدین سے کہوں گا کہ وہ کتابیں جو ہیں ان کو لا کے دیں اور فٹ پات پہ پرانی کتابیں مل جاتی ہیں سستی مل جاتی ہیں بلکہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ سنٹورس جیسے شاپنگ وال میں جہاں میرا نہیں خیال تھا کہ وہاں کتابوں کی دکانیں چل سکتی ہیں وہاں دو تین کتابوں کی دکانیں کھل گئی ہیں اور بڑی رش ہوتا ہے وہاں اس طرح سے پرانی کتابوں کی دکانیں کھل گئی ہیں سنٹورس کے اندر اس طرح سے ہر شاپنگ وال میں جناس اوپر میں پنڈی صدر میں خاص طور پر راول پنڈی صدر جو ہے اس میں سنڈے کو تو فٹ کپات کے اوپر کتابوں کے دھیر کے دھیر پڑے ہو جی جی میں نے دیکھا کئی دفعہ بالکل تو وہاں جانا چاہیے ان سے پرانی کتابیں وہاں سے اٹھائیں اور اٹھا کے بچوں کے لیے خرید کے لیں بچوں کو ساتھ لے کے جائیں تاکہ ان کو پتہ لگے کہ کتاب کلچر کیا ہوتا ہے مگر یہ کہ ازر صاحب آپ کی بات بلکل بہت درست ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جب سے یہ نیٹ آیا ہے یا دوسرا موبائل ہے کتب بھی نہیں بلکل ختم ہو کر رہے گی ہم اکثر سے ہم سٹوڈنٹ نہیں بہت سے لوگ آپ کتابوں کو پڑھنا انہوں نے چھوڑ دیا ہے ہاں لیکن میرا خیال ہے کہ کتاب ابھی بھی پڑھی جاتی ہے وہ اس لیے ہمارا جن سے تعلق ہوتا ہے لگتا ہے کہ کتاب نہیں پڑھی جا رہی کچھ بچے نئے جو ہیں اس کو کتاب کو نہیں پڑھتے میں سعید بوک بینک پہ جاتا ہوں سعید صاحب سے ملتا ہوں تو سعید صاحب نے مجھے کہا کہ اسلام آباد میں یہ سعید جو اس بوک بینک کے مالک جو ہیں تو وہ سعید صاحب کہلیں گے کہ اسلام آباد میں سب سے زیادہ کتاب پڑھی جاتی ہے اور وہ ہوتی خوشت ہے کہ ہمارا بزنس بڑا اچھا ہے بچے بڑے کتابیں خریدتے ہیں بڑے کتابیں خریدتے ہیں اور یہ واحد ہی دیکھا میرے اور بھی دوست ہیں کتاب بیچنے والے لوگ جو ہیں جناس اوپر میں ہیں مسٹر بوکس ہیں یہ وہ دوسرے لوگ لیکن وہ ان سب کو گلہ رہے تھا نہیں جی ازر صاحب کوئی نہیں کتاب پڑھتا جو طرح ہم کہتے رہتے ہیں لیکن سعید صاحب اتنے مطمئن ہوتے ہیں اپنے بزنس سے کہتے ہیں جی اسلام آباد میں تو کتاب ہی بہت بکتی ہے اچھا شاید اوپرحال تو ہم تو اور اسی سے آپ دیکھیں کہ سنٹورس جیسے جہاں میرے خیال میں اور فیشن کی الیکٹرون کی دکانیں ہیں گارمنٹس کی دکانیں ہیں وہاں کتابوں کی دکان دیکھ کر تجھے تو بہت ہی خوشی ہوئی یہ بہت مطلب آپ نے اچھی بات بتائی ہے لیکن سامین ایک اور میں عرض کرتا ہوں اور ایک ازر صاحب کی بات کو میں آگے کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں جو چھوٹیوں کے دنوں میں اپنے شیڈول کو جو سکول کا شیڈول ہوتا ہے جو ایک ہماری حیبٹ جو کہنا چاہیے عادت بن جاتی ہے سکول جانے کی اس کو بریک نہیں کرنا چاہیے اس کو مطلب کچھ کسی حد تک جاری رکھنا چاہیے تاکہ اس میں جب دو مینے بعد یہ نہ ہو کہ ہمارے سکول جانے کی عادت ہی ہمیں ختم ہو چکی اور ہمیں پھر سکول جانا ایک بہت بڑا پہاڑ نظر آ رہا ہو اس لیے میں جی سمجھتا ہوں جو والدین کے لیے بھی ضروری ہے کہ ساتھ ساتھ اسی ٹائم پر بچوں کو خاص طور پر سکول کا کام جیسا کہ چھوٹیوں کا کام بھی ملا کرتا ہے ہوتا یہ تھا حضرت صاحب کہ ہم بھی میں نے بھی یہ گلسی ہے ہم بچپن میں کرتے رہے ہیں لیکن ظاہر ہے یہ والدین کی صاحب یہ سیکھنا ہے نا بچوں میں آج بلکل تو وہ یہ وہ نہیں کرنا جو مغل صاحب نے کیا میرے اوپر نہیں بھائی چلنا میں تو پرانا آدمی ہوں ہوتا یہ تھا کہ ہم جناب پہلے تو ڈیڑھ دو ڈیڑھ مینہ پورا بلکل کوئی کام نہیں کیا جب بلکل پتا چلا جس سکول کا وقت جو ہے جو سکول کے جو لگنے کے دن وہ قریب آ رہے ہیں آر دس دن رہ گئے ہیں تو پھر نیدن تو ہم نے جناب یہ دن رات سارا سکول کا کام شروع کر دینا تو پھر سارے کافیاں اس طرح کالی کرنی نہ خود بندہ پڑھ سکے نہ ٹیچر پڑھ سکے اچھے ایک اور بات جو میں نے گھر میں اپنے پریکٹس شروع کی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی بیٹی سے کہا ہے کہ بھئی یہ چھوٹیوں میں آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے ماشاءاللہ تو وہ اگر آپ بھی اپنے جو اچھا وہ اس طرح جب بھی میں سکھوں کوئی کتاب پڑھو بابا گھر میں کوئی کتاب ہی نہیں ہے ساری میں نے پڑھ لی ہے مجھے یہ کوئی اور نئی کتاب میں کہا اچھا ایک کتاب تو ایسی ہے نا گھر میں جو کہ ابھی آپ نے پڑھتو لی ہے انہیں پوری لیکن یہ کہ چلو دوبارہ سے پھر شروع کر لو بالکل جتنے بھی پڑھی جائے وہ اس کی پیاس نہیں بجھتی تو وہ جو ہے میں کہا ساتھ اس کو انگلیش ترجمے کے ساتھ کیونکہ اس کو انگلیش زیادہ بہتر آتی ہے اردو سے تو میں نے کہا کہ یہ انگلیش ترجمے والا قرآن ہے اس کو تھوڑا سا ساتھ آپ اس کو پڑھیں تاکہ آپ کو کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو اور بے شک دو رکوع روز پڑھا کرو لیکن روز اس کو ٹائم دو تھوڑا سا کیونکہ بڑھ زیادہ ہوتا ہے تو والدین کو چاہیے کہ وہ اردو میں انگلیش میں جس بھی زبان میں کمفرٹیبل ہوں آپ کے بچے وہ زبان کا ایک قرآن پاک جو ہے گھر میں لائیں خود بھی پڑھیں اور بچوں کو بھی ساتھ جی بلکل اور جیسے کہ ابھی رمضان شریف آ رہا ہے تو اس میں تو خاص طور پر ہمیں قرآن شریف پڑھنے کا بلکہ سمجھنے کا پڑھتے تو ہے ہم بے شک ہمیں عربی میں بھی اس کو پڑھنا چاہیے اس کی کرت کرنی چاہیے اس کا اپنا ثواب ہے مگر یہ کہ اگر ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں اس کے میسج کیا ہے تو اس کے بغیر پر ہمیں کسی دین کی سمجھ نہیں آ سکتی ایک دن بات ہو لی تھی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا خیالات ہی در ادھر باؤ جاتے ہیں تو میں نے کہا یار میں نے تو ایک بڑا آسان سا نسخہ ڈونڈا ہے اگر آپ ان جو ہوتے ہیں نا لفظ جو ہم نماز میں ادا کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر اگر غور کرنا شروع کر دیں کہ اگر ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے جو ہی آپ پڑھتے جائیں تو یہ نہیں کہ اس کو معنی ترجمہ اس کے نماز کے ہر لفظ کے معنی آپ کو آنے چاہیے تو جب آپ کو آتے ہوں گے تو پھر آپ ادھر ادھر نہیں جائیں گے شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ہم کافی فرم پڑھتا یہ بتائیں جی کہ آپ جو ہیں کہاں گئے تھے اس ہفتے کس سکول میں گئے یا چھوٹیاں ہی ہو گئی ہیں سارے جگہ نہیں جی چھوٹیاں کچھ سکولوں میں تو ہو چکی ہیں اور بعض سکول جو ہیں وہ ابھی میرے خیال میں وہ رہتے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا اس دفعہ میں سکول میں گیا تھا یہ چک شہزاز کی طرف ہے برائٹ سٹار سکول یہ کوئی چٹھا بختاور میں ہے چودری زفر صاحب ہیں اس کے پرنسپل تو بچے خیر وہاں پہ اچھا انہوں نے استقبال کیا اور بڑے ذوق و شوق سے انہوں نے کچھ ناد شریف بھی سنائی بعض بچوں نے اس میں کچھ سپیچز بھی سنائی ہمیں تو بارال اچھا تجربہ رہا ہے سکول میں بھی تو چلتے ہیں جی آپ سے اسکول میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین رفعہ ایف ایم وان اٹو پوائنٹو کی جانب سے میں ہوں اسلام مغل ایک پروگرام کا نام ہے اتوار کے اتوار اور آج اسکول میں میں موجود ہوں اس کا نام ہے برائٹ سٹار مارڈل سکول جو کہ چٹھا بختاور چک شہزاد اسلامباد میں واقع ہے یہ اسکول پچھلے تقریباً بیس سال سے یہ چل رہا ہے اور آج اس وقت ہم آپ کو اسکول میں لے چلیں گے بچوں سے ملاقات بھی کرائیں گے بچوں سے ہم ناد شریف بھی سنیں گے بچوں سے حمد بھی سنیں گے اور کچھ بچے ہیں جناب جو ہمیں سپیچ بھی سنائیں گے آگے بات یہ ہے سامین کہ مجھے جب بھی میں کسی سکول میں جاتا ہوں تو مجھے اپنا سکول یاد آ جاتا ہے کبھی میں بھی ایک بیگ جو ہے نا وہ ایسے تو کافی بھاری بیگ ہوتا تھا جو اٹھا کر ہم جاتے تھے اپنے سکول میں تو کبھی کبھی سکول جانے سے اس زمانے میں ہم گھبراتے بھی تھے اس زمانے میں بچوں مار پیڑ بھی ہوتی تھی لیکن آج کل شکر اس سے جان چھوٹ گیا بچوں کو اب مارا نہیں جاتا اور مارنا چاہیے بچے تو اللہ تعالیٰ کے پھول ان سے پیار کرنا چاہیے تو یہ باتیں تو چلتی رہے گی آئیے ہم سکول میں چلتے ہیں سکول کا نام جیسا کہ میں نے بتایا ہے برائیڈ سٹار مارڈل سکول چٹھا بختاور میں ہے قل هو اللہ وحل اللہ السماء لم يلد بلم يولد بلم يقول اللہ كفوان احد صدق اللہ العظیم صدق اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسب ربی ظل اللہ حسب ربی ظل اللہ ما في قلبي خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نور الہی جب تمکا صلی اللہ کا شور była زرہ زرہ کہنے لگا زرہ زرہ کہنے لگا جس میں چند کے یہ قلمہ لا اله الا اللہ حسن بی ربی جل اللہ حسن بی ربی جل اللہ امہ فی قلبي خیر اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ حمد اللہ ہمہ سل کے لئے سل کے لئے محمد محمد وعلا آلی محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم ابراہیم انکا حمید مجید اللہ مبارک على محمد وعلا آلی محمد محمد وعلا آلی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید حمید مجید رب شرخلی رب شرخلی سدری سدری ویسرلی ویسرلی امری وحلل اقدتم من لساني يفقو قولی رب زدنی المع ربی زدنی علم اے میرے رب میرے علمیں اضافہ فرما اللہ 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 انکریز انکریز مائی نولیج مائی نولیج پاکسر زمین شادواد کشہِ حسین شادواد تونی شانِ حضمِ آلی شاہ حضمِ پاکستان مرکزِ یقین شادواد پاکسر زمین کا نزام قوتِ اے قوتِ اے عوام قوم ال سرسرت بائی زادہ بندہ بات شاد بار منزلِ مرال پر شمِ سکار او اے یار رے بلے ترقی او کمال ترجمانِ واضی شانِ آم جانِ استقبا سارِ اطاق ریف آف اے مبانو ٹو پوائنٹ ٹو کی جانب سے میں ہوں اسلام مغل اور آج اسکول میں میں موجود ہوں برائیٹ مائڈر سکول چٹھا بختاور میں ہے یہ اس وقت میرے سامنے ایک بچہ موجود ہے جی بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ زرار الحق زرار الحق آپ کیا سنا رہے ہیں؟ سورت الناس سورت الناس جی سنائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ والعظیم جزاک اللہ جزاک اللہ جی بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عویس تاریخ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ کیا سنا رہیں گے؟ نات کسی دا بردہ شریف کسی دا بردہ شریف جی سنائیں مولا یا سلیوا سو مدائی من آبادا محمد عویس تاریخ محمد عویس تاریخ لے کے جانی لے جی اسی اکسا فیاض کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ فور ماشاءاللہ ماشاءاللہ چکے سنا رہے ہیں ناد شریف چیز سنائیے ارے مومنہ تم کہاں سا گئے ہو خدا کا یہ قرآن لٹا جا رہا ہے ارے مومنہ تم کہاں سا گئے ہو خدا کا یہ قرآن لٹا جا رہا ہے آواز آ رہی ہے مدینہ سے تم کو یہ دردر کی کیوں ٹھو کرے کھا رہا ہے ارے مومنہ تم کہاں سا گئے ہو خدا کا یہ قرآن لٹا جا رہا ہے محمد کے یاروں پہ تانا زنی ہے برا روز کہنا یہ آتت پری ہے وشیشے میں حد اپنا مو دیکھ رہے ہیں پورے کا برا مو نظر آ رہا ہے ارے مومنہ تم کہاں سا گئے ہو خدا کا یہ قرآن لٹا جا رہا ہے جی بیٹا آپ کا نام کیا ہے اریبا اچھا اچھا آپ کون سی کلاس میں بڑھتے ہو میں فور کلاس اچھا تو آپ کیا سنا رہے ہو آج آج میں سپیچ 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 کا کیا سبجیکٹ کیا ہے می کنٹری می کنٹری یعنی پاکستان یہی بات ہے نا پاکستان نام ہے ہماری کنٹری پریشہ میں آگی رہو ہمارا ملک پاکستان اچھا چلے سنائیں جا Honorable principal respectable teachers and your school fellows السلام علیکم I am Rebanayim from Class 3 at the мы collater skip in اچھا اس مراقم اقدام رسول پاسکتان پاسکتان اس حرم در سال پاسکتان ادامę احمی احمی افستان کلال اس حرم 14 اگرس پاسکتان ٹائیس آشاء نوی شروع اسلامی رومی ہے استرادی کو اربی همین سلوڑی سا سلوڑی اسلامی رومی آرام آرام ملتا ہے ایسی این سلاسول کردیم شروع پاسکتان بدلیور شروع پاسکتان جو رومی رومی آرام برناور روی سب کردیم محمد آلی جیناء نحمد علی جنہ 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 گریٹ لیڈر and his name written in golden words in the national history of پاکستان all of mighty Allah all giving his homeland in circuit phase thank you بہت شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی یہ ایک اور بچی میرے سامنے کڑی ہے اور یہ مسکرہ رہی ہے بلکہ ہنس رہی ہے جی آپ کا نام کیا ہے آسیا رحمان آسیا رحمان آپ کیا سنار ہو بیٹا سپیچ سپیچ آپ کی سپیچ کا کیا انوان ہے سبجک کیا ہے ہمارا اللہ ہمارا اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سنائے روشن ہوئی شما تو گرنے لگے پروانے روشن ہوئی شما تو گرنے لگے پروانے آغاز تو بسم اللہ سے ہے اب انجام خدا جانے بسم اللہ الرحمن الرحیم توحید کی ایمانت سینوں میں ہے ہمارے توحید کی ایمانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام اور نشان ہمارا جنابے والا ہمارا اللہ ایک ہے اللہ کا کوئی ثانی نہیں ساری دنیا اس نے پیدا کی ہے وہ سورج چاد اور ستاروں کا مالک ہے وہ زمین اسمان اور ہر شے کا مالک ہے ہر شے اس کی تعریف کرتی ہے ہر شے اس کا حکم مانتی ہے ہمارا اللہ بہت مہربان ہے وہ بہت رحم کرنے والا ہے ہم ہر کام شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اس کا نام لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ شکر ادا کرنے والا کو پسند کرتا ہے ہمارا اللہ بہت مہربان ہے وہ بہت رحم کرنے والا ہے ہم ہر کام شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اس کا نام لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ شکر ادا کرنے والے کو پسند کرتا ہے ہمارا مہربان اللہ سب کو روزی دیتا ہے اللہ کا حکم ہے روزی کمان خود کھاؤ دوسروں کو کھلا روزی کمانے کے لئے حلال کام کرو حرام کام سے بچو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہمیں نیک بنا ہم تیر حکم بچلیں اچھے کام کریں برے کاموں سے بچیں سب کو سکھ دیں کسی کو دھک نہ دیں جنابے والا میں تو بس یہی کہوں گی منت کیوں مانگتے ہیں اوروں کے دربار پر منت کیوں مانگتے ہیں اوروں کے دربار پر وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں میرے پرودگاہ سے شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی سپیچ کی بیٹا آپ نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ شکریہ جی سامین اس وقت میں موجود ہوں برہی شٹار مارڈل سکول چٹھا بختاور چاک شرداد اسلام آباد میں اور میرے سامنے اس وقت موجود ہے مرسید چودری زفر جو کے پرنسپل ہیں اسکول کی جی میڈم السلام علیکم مالیکم السلام آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اور ہمیں ٹائم دیا آپ کا بہت قیمتی وقت ہوتا ہے یہ آپ کو اس ادارے کو جیسا کہ میں نے پہلے بتا دیا کہ بیس سال تقریبا ہو چکے ہیں بیس سال اس ادارے کو ہو چکے ہیں جو کامیابی کے ساتھ اللہ کے فضل سے چل رہا ہے اچھا اچھا تو یہ آپ بتائیں کہ یہ سکول قائم کرنے کا یا آپ نے فیصلہ کیوں کیا اصل میں سکول قائم کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ سپیشل جس ایریے میں ہمارا سکول ہے یہاں پہ جب ہم نے وزٹ کیا تو ہمیں لگا کہ یہاں پہ ایک سستہ اور بہترین میار تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے تو اس لیے یہ خیال آیا کہ ایک تو سکول قائم کیا جائے اور دوسرا اس علاقے میں قائم کیا جائے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے علاقے تھے جہاں سے سکول کو کھولا جا سکتا تھا لیکن ہمیں یہی بہتر لگا کہ یہی پہ سکول کو اچھا 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 یہ بتائیں کہ ایک اچھے سکول میں کیا کیا خوبی ہونی چاہیے ایک اچھے سکول میں جو سب سے بہتر خوبی ہے کہ صاف ستھرا ماحول ہو اچھا میار تعلیم ہو کوائلی فائیڈ اسادزہ ہو جو کہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ان کی اچھی تربیت بھی کرنے کے قابل ہوں جی جی کیا یہ بات درست ہے کہ قومی کلاس روم سے بنتی ہیں جی ہاں یہ بات بالکل درست ہے کہ قومی کلاس روم سے بنتی ہیں کیونکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہماری قوم کا مستقبل ہیں اور اچھے قوم اچھے اسادزہ ہی پیدا کر سکتے ہیں بہترین میار تعلیم کے ذریعے اور یہ دونوں مل کر ہی قوم کے مستقبل کو بنا سکتے ہیں اچھے بہترین اسادزہ میار تعلیم اچھے کے ذریعے ہی ملک کو قوم کو سوار سکتے ہیں تاریخ گواہ ہے کہ تعلیم یافتہ قومیں ہی ترقی کی دوڑ میں آگے بڑھی ہیں جیسا کہ مولانا محمد علی جوہر قائد آزم حلامہ اقبال جیسے لوگ ہی کلاس روم سے ہی پیدا ہوئے اور آگے جا کے انہوں نے اپنی ملک اور قوم کے لیے نام کمائے اور وہ نام ایسے ہیں جنہوں نے واقعی ایک قوم کو بنا دیا اور ایک قوم کو دو قومی نظریہ کی بنیاد بارا اپنی ایک مسلم قوم کو الگ ہمیں ایک نمونے کے طور پر پیش کر دیا ہماری دعا ہے کہ مقاصد کے لیے ہم نے وزن عزیز کو حاصل کیا ہے اس کو ہم پورا کر سکیں اس کے علاوہ اب یہ بتائیں نصابی تعلیم کے علاوہ بچوں کی اخلاقی تربیت اس کی کیا اہمیت اخلاقیات کی تو بہت زیادہ اہمیت ہے اخلاقیات ہی ایک مسلمان کی میراس ہے کیونکہ ہمیں ایک مسلمان قوم ہیں اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاقیات کا اہم سبق ملتا ہے اور اس کے بغیر اخلاقیات کے بغیر انسان کی پہچان مشکل ہے کیونکہ انسان کی اچھائی اور بھرائی کی جھلک اس کے اخلاقیات اور کردار کے ذریعے نمائی ہوتی ہیں اور اخلاقی تربیت کے لیے سادزہ کے اپنے اخلاقیات کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ جو آج کل کمی جا رہی ہے کہ بچوں کو نصابی کتب سے ہی جو عاشنا رکھا جاتا ہے جبکہ کتابوں کو پڑھنے کا رجحان کمپیوٹر گیمز کی وجہ سے کم ہوتا جا رہا ہے اچھی کتابوں کا پڑھنا بچوں کے لیے بہت ضروری ہے جس میں سے ہمیں اخلاقیات کا اور قوموں کو سوارنے کا درس ملے اس کے علاوہ ٹی وی پر اچھے پروگرامز ہونے چاہیے جس کے ذریعے بچے اخلاقیات سیکھیں کہ انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ کس طرح سے زندگی گزارنے ہیں اسادزہ کی کیا اہمیت ہے اور باقی جو ہم پر فرائز آئید ہوتے ہیں ایک معاشرے کے حوالے سے وہ ہم نے کس طرح سے پورے کرنے ہیں ہاں مگر ٹی وی والوں کی آپ بات کریں کہ وہاں سے اخلاقیات بچے سیکھیں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ٹی وی والے خود بھی ایسی ہی اخلاقی جو ہے نا ان قدروں کا خیال رکھیں لیکن میرے جو سوری میڈم میرے مراد یہ ہے کہ آپ ایک تو نسابی تعلیم ہے اس کے علاوہ ہوتا ہے سچ بولنا چاہیے ہمیں دیاننداری سے کام کرنا چاہیے اور ٹریفک کے جو اصول ہیں کوانین ان کے اوپر پورا چلنا چاہیے کتار میں کھڑے ہونا چاہیے جہاں بھی کسی جگہ پر ہمیں ایسا کوئی کام کرنا ہو تو ہمیں کیوں بنانا چاہیے یہ وہ چیزیں جو غیر نسابی ہوتے ہیں لیکن ان کا اخلاق یاد سے جی جیسا کہ میں نے یہی آپ کو بھی مطلب کہنے کی کوشش کیا کہ ماشرے کے حوالے سے ہم پہ کون سے فرائز آئید ہوتے ہیں جن میں یہ تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں کہ ہم نے اگر باہر نکلنا ہے تو ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے کیا رویہ ہونا چاہیے ہمیں کس طریقے سے جو ہے باہر اپنا اگر ہم مارکیٹ میں جا رہے ہیں یا اگر ہم کتار میں کھڑے ہیں کسی اور کسی بھی قسم کے معاملے کو ڈیل کر رہے ہیں تو ہمیں کس طریقے سے ہمارا بیہیو کیا ہونا چاہیے آخری سوال یہ ہے کہ والدین کی کیا ذمہ داری ہے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے دیکھیں تعلیم کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی ذمہ داری پیرنٹس کی جو ہوتا ہے وہ سکول بھیجنا ہوتا ہے بچے کو کہ میاری تعلیم اس کو مہیا کی جا سکے لیکن یہاں پہ جو والدین کے فرائز جو ختم نہیں ہو جاتے کہ آپ نے سکول بھی بھی دیا اور اس کی فیس بھی ادا کر دی تو یہاں پہ آکے فرائز ختم نہیں ہو جاتے بلکہ جو بچے کی پہلی تربیتگاہ ہوتی ہے وہ اس کا گھر اس کی ماں کی گود ہوتی ہے تو گھر سے کیا اخلاقیات سکتا ہے والدین کے فرائز میں شامل ہیں کہ آج کل جو کمی جا رہی ہے بچوں کو والدین سے وقت کم بچے کو ملتا ہے ایک تو بچے کو والدین کو چاہیے کہ وہ خود سے وقت ان کو دیں یعنی کہ سکول بھیجیا اور ٹویشن بھی ڈال دیا ان کی صفائی کا خیال رکھیں ان کی عادتوں پر نظر رکھیں کہ کیا بچے کی عادتیں کس عمت میں جا رہی ہیں آیا وہ کل کو اچھی عادتوں کا مالک ہوگا یا بری عادتوں کا مالک ہوگا تو یہ ساری ذمہ داریاں والدین پر آئید ہوتی ہیں بچے کا ایک تو یہ چیز خیال رکھیں دوسرا گھر کے محول پر خاص طور پر توجہ دیں کہ آپ کی کیا لینگویج ہے بچے کے ساتھ آپ کس طریقے سے بات کر رہے ہیں آپ جیسا بولنا چالنا ہونا چاہیے بچے کا اور کیا ویسی ہی تربیت دی جاری ہے بچے کو گھر میں اگر پیرنٹس بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑا کریں گے تو یہ بھی بچے پر برا اثر پڑتا ہے سگریٹ نوشی کریں گے گالیاں دیں گے اور سپیشلی جھوٹ بولیں گے بہت شکریہ بہت اچھی باتیں کی آپ نے بالکل درست ہے کہ وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ تم مجھے اچھی مائن دو تو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا ایک اچھا بچہ اور اس کی بہترین تربیت جو ہے وہ گھر سے ہی شروع ہوتی ہے اور ہمارے جتنے بھی پیرنٹس ہیں ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ بچوں کو عالی اور اچھی تربیت دیں اور ان کو سکول بھیجا کریں بہت شکریہ میڈم اللہ حافظ یہ تو بڑا اچھا سکول تھا اور بچوں نے بڑی دلچسپ اور خاص طور پر جو تقریریں ہیں ان کی بچوں کی وہ بڑی اچھی تھی اور مجھے ایک موضوع تو بڑا اچھا لگا انہوں نے اللہ پہ تقریر کی بہت بڑی تقریر تھی اور پہلی دفعہ پہلی دفعہ میں نے اپنی زندگی پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ کے سارا کچھ ہی اس کا ہے تو پہلی دفعہ مجھے بھی یہ بڑا اچھا لگا میرے ہی ٹاپک جو ہے وہ ہمارا اللہ ہے ٹاپک جو ہے اللہ ہے بہت شکریہ جی آپ یہ بتائیں کہ گرمیوں میں آپ کے لگڑ بگوں کا کیا حال ہے وہ ہاں وہ تو بالکل کدرے گائے بھی ہو گئے تھے لیکن وہ میرا خیال آج بلایا ہے آپ نے لگتا ہے وہ آگے ہیں میں دیکھتا ہوں کسی چلتے وہ آ رہے ہیں اوہ 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 کہاں ہو بھائی جو مڑ میان بھائی میں تو ایڈر ہی اور یہ تم اتنا ارشا کہاں غائب ہو گئے تھے یعنی کہ جیسے گڑے کے ساتھ سے سینگ غائب ہو جاتے ہیں اوہ بھائی میں تو ادھر ہی تھا پاس میں ذرا جنگل میں چلا گیا تھا کیوں بھائی تمہاری جنگل میں کیا ٹرانسفر ہو گئی ہے یا کوئی ایڈ ہاگ پہ جنگل میں چلے گئے تھے کیا ہوا تھا اوہ ہاں وہی لہمڑ میان جب سے شہر میں آیا تھا وہ میرے تو تو خرچے ہی بہت زیادہ ہو گئے تھے بجلی کا بل گیس کا بل پانی کا بل بل ہی بل چونوں کے بل پتہ نہیں کیا کیا تو جنگل میں تو موجی ہیں یار وہاں کوئی بل آتے ہی نہیں ہے وہاں تو صرف کبھی کبھی شہر ہی آ جاتا ہے ہاں یہ تو ہے بھائی لیکن یہاں بھائی گرمی بہت زیادہ ہے اور میں نے تو بھائی اس تفہہ جو گرمی ہے کوئی چھٹی ہے نا وہ میں نے مارچ میں کر لی تھی ہوئے ہوئے بے وکوف یہ کیا تم سارا نظام ہی الٹا کر دیا ہے گرمیوں کی جو چھٹیاں ہیں نا وہ تو اپنا گرمیاں جب آتی ہیں اس وقت ہوتی ہیں اور تم نے مارچ میں تو ابھی سردی ہوتی ہے پہلے کیوں چھٹیاں کر لی اب بھائی اثر بات یہ ہے کہ میں نے ایک حکیم کو اپنی نبض دکھائی اس نے کہا ہے تمہارے ذکر میں گرمی ہو گئے تو میں نے سکول میں ذکر کیا گرمی ہو گیا مجھے گرمیوں کی چھٹیاں دے دی تم کیا عجیب قسم کی گرامر کرتے ہو یہ چھٹ گرمی جو ہے نا یہ وہ والی گرمی نہیں ہوتی ہے یہ تو گرمی موسم کی گرمی ہوتی ہے سمجھ آئی ہے یا بیار بیسے میرا مطلب یہاں کہ گرمیوں میں نا سردیاں ہونی چاہیے اور سردیوں میں جو ہے نا گرمیاں ہونی چاہیے آئے 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 بھائی کیسے عجیب قسم کی باتیں کرتے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی یہ تو بتاؤ وہ بہلکل ہو سکتا ہے کیسے نہیں ہو سکتا میں دیکھوں نا اگر تم سردیوں میں تو نور کی نوکری کر لو اور گرمیوں میں کسی برف خانے میں تو پھر ایسے ہی ہوگا نہیں میں نے تو سوچا ہے کہ بھائی میں تو آپ گرمیوں میں نہ تربوز بیچا کروں گا آئے بھائی وہ کیوں بھائی ویسے کی وہ قویم یہ تربوز کے سنا ہے کہ بھائی بہت فائدے ہوتے ہیں ہو ہو وہ کیا مطلب بھائی آپ تربوز کھا بھی سکتے ہو اور اس میں پانی اتنا ہوتا ہے کہ آپ اسے ہاتھ مو بھی دھو سکتے ہو برکہ نہا بھی سکتے ہو اور ایک فائدہ اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تربوز کا فائدہ ہے کہ اگر تم اس کو نہ کھاؤنا تو یادہ نہیں ہوتا اور ویسے اگر یہ ہے کہ اپنا ایک اور فائدہ بھی ہے کہ اگر بھی بیگم کے ساتھ لڑائی ہو جائے تو اس میں بھی تربوز کافی کام آتا ہے لیکن بھائی بات یہ ہے کہ میرے ساتھ تو ایک بڑے جبردست قسم کا حادثہ سا ہو گیا ہے کیا ہوا بھائی بھائی میرے پاس ہیلمٹ نہیں تھا تو میں نے پولیس والوں سے بچنے کے لیے تربوز آدھا کٹ کرنا سر پر رکھ لیا تھا اوہ اوہ یار یہ کیسے کیسے عجیب یار ایڈیا تم نکالتے ہو جائے ایڈیا تو بہت اچھا ہے تربوز کے ہلمٹ بنانے سے وہ ہلمٹ کا ہلمٹ اور سر بھی ٹھنڈا رہتا ہے بندے کا ایسا میں نے کیا تو تھا مگر میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہو ہو وہ کیا بس بھائی میں کیا بتاؤں میں تربوز سر پر رکھے ایک جگہ کھڑا تھا تو ایک بھینس کو پتا چل گیا اس نے میری سر سے سارے تربوز کا چھلکا جو ہے وہ کھا لیا شکر ہے میرا دماغ بچ گیا اوہ نینے دماغ تو بیس کھا ہی نہیں سکتی تھی تمہارا آئے آئے وہ کیوں اوہ جو چیز تمہارے پاس ہے نہیں وہ کیسے کھائے گی ارے بھائی کیا کیسے باتیں کرے ہو اوہ نامکول میں چھوڑوں گا نہیں آجی آجی کہ تمہیں پکڑو اس کو اوہ اوہ بھائی میں چھوڑوں واہ بھائی بھائی اچھا جی تو یہ تھے آپ کے خربوز کیا تربوز نہیں یہ وہ تھے کوا تھا ایک لومڑ تھا میں نے کہا ایک تربوز تھا اور ایک خربوز تھا آپ وہ باتیں کوئی سی طرح کی کارے تھے لیکن بڑی اچھی زبردست باتیں کی ہیں آج اور جس طرح ضرورت ایجاد کی ماں ہے کہتے ہیں ہاں ہاں جی بہت دوش طرح سے انہیں تربوز کا جو ہیلمٹ بنانے کا طریقہ بتایا یہ کافی لوگوں کے کام آ سکتا ہے جی پھلکو ویسے بھی مدرب سستہ بھی ہے ہاں جی ہلمٹ تو کافی مہنگا ہوتا ہے تو میرے خیال میں ہاں اور یہ ہے کہ لیکن اگر تربوز کا ہلمٹ ہوگا تو سر کا کیا ہوگا سر ٹھنڈا رہے گا جی سر ٹھنڈا رہے گا لیکن تربوز کی طرح ہی پڑ پڑا بھی جائے گا اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس لیے جو ہے صرف مذاقیات تک تو آپ سر پر اس کو پہن لیں لیکن موٹر سیکل چلاتے بہت ہلمٹ ہی پہننا چاہیے ہلمٹ ہی پہننا چاہیے بلکل جی وہ اصل میں وہ تو بچارے کوا اور لومڑ ہیں وہ انہوں نے تو اشارہ ہی دینا تھا لیکن باقی بات اصل میں یہی تھی بات یہی تھی اب ان کی سمجھ جتنی ہیں انہوں نے اتنی بات کرنی تھی ہماری سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ یہ کہ ہمیں ٹریفک کے جو قوانین ہیں ان کو پوری طرح ان پر عمل کرنا چاہیے اور ہلمٹ پہننے چاہیے تاکہ اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسا حادثہ ہو جائے تو ہم اسے بچ سکیں آج صبح ہی میں آ رہا تھا تو بجارہ موٹر سیکل والا جو ہے وہ اس کا حادثہ ہوا پڑا تھا اسلامباد ایکسپریس وے پہ دو پزنی ٹیکسی ہیں تھی کہ درمیان میں آ گیا یا کیسے آ گیا اور پھر بعد میں ایک جگڑہ شروع ہو جاتا ہے کہ یہ قصور آپ کا تھا یا آپ کا تھا تو اصل میں ہونا یہ چاہیے ایک آدمی کو اپنے قصور سے بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کے قصور سے بھی بچنا چاہیے جی جی بلکل 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 بس یہ کہ اللہ کرے جی ہمیں ٹریفک کی جو ہے وہ بھی چلانے کی روڈ سینٹس ہم میں آ جائے دوسروں کا خیال کرنا اگر ہمیں آ جائے نا جی تو ہمیں ٹریفک بھی ٹھیک ہو جائے ہماری اور زندگی بھی ٹھیک ہو جائے جی بلکل کیونکہ ٹریفک کا بھی حصول یہی ہے کہ بھی دوسروں کا خیال کریں بلکل اچھا مغل صاحب ایک ہم نے نئی نات ریکارڈ کی ہے ایک بچی آئی تھی ہمارے سٹوڈیو میں اکسہ اس کا نام ہے اکسہ فاطمہ کیا نام تھا اکسہ فاطمہ اکسہ فاطمہ ماشاءاللہ تو آپ کو نات سناتے ہیں جی جی بلکل سنایئے وہاں کیا جود و کرم ہے شہِ بطہا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہِ بطہا تیرا نہ ہی سنتا ہی نہیں ہی مانگنے والا ہی سنتا ہی نہیں ہی مانگنے والا والا تیرا واہ کیا جود و کرم میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیر میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیر یانی محبوب و محب میں نہیں میرا یانی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا واہ کیا جود و کرم تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈار تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈار جھڑ کی آنکھا ایک کہاں چھوڑ کے چھوڑ کے صدقہ تیرے ٹکڑوں پہ پہنے تیرے ٹکڑوں پہ پہنے دہا ٹکڑوں پہ پہ پہنے تیرا تیرا واہ کیا جود و کرم تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیق سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیق جو میرا غص ہے ارلا ڈلا بیٹا تیرا جو میرا غص ہے ارلا ڈلا بیٹا ماشاءاللہ جی آپ نے آواز سنی بہت خوبصورت آواز اکسا فاطمہ کی تو انشاءاللہ ان کو دوبارہ بھی بلائیں گے سٹوڈیو میں تو اجازت لیتے آئیں اپنے خوبصورت پاکستان کے نعرے کے ساتھ پاکستان زندہ بات